اسلام علیکم نمس سیر آب ایسا سی اکال جی میں آپ کا اپنا دوست آر جیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اس وقت جی اگل میڈیا پہ پاکستان کی گائی کی گائی کیسا نام چاہے وہ پاکستان میں گائیں چاہے وہ دبائی میں گائیں پوری دنیا میں ان کی آواز کے دیوانے اور ان کی آواز کے چاہنے والے موجود ہیں ایک بہت بڑا گھرانہ بہت بڑی پہچان اور اپنے والد کی لیگسی کو لے کے آگے چلتے ہوئے زشان روکڑی ہمارے ساتھ ہیں اور کرتے ہیں ان سے تھوڑی سی باتچیت تاکہ ہم اور جان سکیں زشان بھائی کی زندگی کے بارے میں اور میوزک کے بارے میں کن کے لیے میوزک کیا ہے زشان بھائی بہت شکریہ سیارہ آپ کا بہت شکریہ جناب اتنے ٹائم سے ہم آپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر بار نہ بچ جاتے ہیں زشان بھائی میوزک زشان روکڑی کے لیے کیا ہے میوزک میرے لیے ایک محبت ہے جو مجھے صرف بابا کی طرف سے نہیں ان تمام سریلے لوگوں سے ان کو سن سن کے جو ملی ہے یہ میرے لیے ایک بہت قابل عزت قابل فخر ایک چیز ہے جو ہمیشہ میرے دلوں میں ہے اور عمام کی دلوں میں رہتی ہے اگر میں بات کروں شفا اللہ صاحب کی آپ کے والد محترم کی فوک میوزک کو ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے دیا جیسے روکڑی سٹوڈیو کی مثال لے لیں پھر اس کے بعد جو آپ نے اس کو اور جدت دی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ آپ اپنے والد کی لیگسی کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں دیکھیں جی جر صاحب محنت جو ہے بابا کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بہت محنت تن کی تھی ان کا تجربہ بہت زیادہ تھا شاید میرے لیے بہت زیادہ آگے لے کے چلنا اس چیز کو بہت مشکل تھا لیکن اللہ کا کرم میرے مالک کا جو کرم ہوا اور جو لوگوں نے بابا کے بعد بابا کی اس دنیا کے جانے کے بعد بھی جو بابا کو لوگ سنتے تھے ان کے فین تھے انہوں نے جو عزت دی جو ان کے دوستوں نے پیار دیا تو کوشش میں کر رہا ہوں اور ہمیشہ میں کوشش کرتا رہا ہوں میں انشاءاللہ پر لکھر زیشان کے بارے میں ایک بات بڑی کومن جو سوشل میڈیا میں بھی ڈسکس کی جاتی ہے کہ دوسرے سنگرز سے ہٹ کے زیشان اپنے ایک سکارڈ ایک پروٹوکول میں گھومتا ہے اتنا سکارڈ اتنا پروٹوکول دیکھ پرائم میسٹر کے پاس میں نہیں ہوتا اتنی گاڑیاں چالیس سے پچاس بندے ساکھ تو کیا یہ دکھاوا ہے شو آف ہے یا اپنی سیکیورٹی پرپرز ہے یا ان دوستوں کی بنا آپ چلنے نہیں سکتے ہمارا میہ والی سے تلک ہے سر اور ہم میہ والی کے علاوہ سرائی کی بیلڈ کے علاوہ ہم پورے پاکستان میں جاتے ہیں اور پاکستان سے باہر ہم پرفارم کرتے ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے آپ سب کو حالات بھی بہتر سے پتا ہیں مجھے اللہ معاف کرے کہ دکھاوا پسند بھی نہیں ہے اور نہ میں کسی بھی اس ناملے میں پسند کرتا ہوں میری مجبوری ہے کیونکہ میرے بابا کی ٹیم بھی میرے ساتھ ہوتی ہے میری اپنے ٹیم بھی موجود ہے کسی کو میں نے نہیں جانے دیا جو بابا کے ڈریورز تھے وہ بھی میرے ساتھ ہیں ان کے جتنے بھی کام کرنا تھے وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں میری گاڑیاں پاکستان میں اگر میں آٹھ چلتی ہیں ساتھ چلتی ہیں میرے ساتھ پروٹوکول میں اگر چلتی ہیں تو وہ میری حفاظت کے لیے بھی ہیں اس میں ہمارا خون بھی شامل ہے جو میرے کزن ہیں میرے اپنا میرا بھینوئی موجود ہوتے ہیں میرے فسٹ کزن موجود ہوتے ہیں تو کوئی دکھاوا اس میں نہیں اپنی سکوٹی کے لیے ہے اس لیے رکھتا ہوں اور اس کو کئی دفعہ میڈیا پر کیا جاتا ہے کہ یہ پروٹوکول پاکستان کو کھا گیا پاکستان میں ہم نے کوئی اللہ معاف کرے ہم اپنی محنت کرتے ہیں اپنی محنت سے ہم کماتے ہیں ہاں مجھے پسند ہیں گاڑیاں میں بلیک کیونکہ بابا کا سانگ آج کالا جوڑا پاس عریف اور محجد اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے گھر کو اس گانے سے بہت زیادہ عزت دی تو بلیک بابا کوئی پسند تھا میں اکثر بلیک سوٹ پہنتا ہوں بلیک گاڑیاں کو مجھے شوق ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میری گاڑیاں کے ایک نمبر ہوں صرف بابا کی جو گاڑی ہے ان کا ٹونٹی نمبر ہے جو میں نے بعد میں انہی کے طرح وی ایڈز جو لیے ہیں ان کا بھی ٹونٹی نمبر بابا کی وجہ سے رکھا باقیوں کے ہمارے ڈبل سکس ٹو نمبر ہوتے ہیں سب کی سب اپنی گاڑی ہیں یا رنٹ پر بھی ساتھ پروٹوکول میں ہوتے ہیں رنٹ والا تو کبھی میں نے نہیں لیا جی اللہ کا شکر ہے کہ میں جب بھی کوئی نئی گاڑی آتی ہے جس طرح مجھے ہنڈا میں پسند ہے سیدک میں بہت پسند کرتا ہوں جتنی گاڑی آتی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو نہیں 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 ہر سال میں میں کچھ نہیں برہتا ہمارے پاکستان میں پروفارم کر چکے ہیں ورڈ ویڈ پروفارم کر چکے ہیں کوئی ایسا شو جس کی سمجھ لیں کہ پرائز آج تک سب سے ہائیر سپیڈ شو آپ کا کون سا گیا ہو جس میں آپ کو جتنا وہاں پہ پہ کیا آج تک نہیں کیا گیا ورڈ صاحب ہمارا شو جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ لائی پرفارمنس جوتی ہو اس میں ہمیں لوگ بلاتے ہیں ہمارا زیادہ تر کونسٹ کے علاوہ جو میریٹ شو ہوتے ہیں شادی شو جتنے ہوتے ہیں ہمیں ویل کے ایک نظام ہوتے ہیں تو ویل ہمیں پہلے جو پیمنٹ کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم پہ فرمایشیں کی جاتی ہیں ہم جب فرمایشیں ان کی پوری کرتے ہیں تو لوگ اس پاس سے خوش ہوتے ہیں ہمیں انجوائے کراتے ہیں ہمیں لوگ عزت دیتے ہیں ساتھ پیسہ بھی دیتے ہیں تو کیونکہ مجھے پہلے بھی ایف بی آر کے بہت سارے محقے سے بڑھا ہے تو میں بتا نہیں پاؤں گا لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ شاید میں اتنا قابل میری اتنی قابلیت نہیں ہے جتنا میرے مالک نے میرے پہ کرام کیا دشان بھی دبائی آپ کا بار بار آنا ہو رہا ہے لوگ گھومنے آتے ہیں آپ کے گانے بھی شوٹ ہو چکے ہیں ہم نے وہ دبائی کی ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں تو کیا یہ آپ کا دوسرا گھر بننے جا رہا ہے کیونکہ دیکھا ہے دبائی انٹرٹینمنٹ کو بہت پرموٹ کرتا ہے بہت اپورچنریز دے رہا ہے تو کیا یہ آپ کا دوسرا گھر بننے جا رہا ہے یہاں اس طرح بولیوڈ کے ہمسایا موک کے پاکستان کے بھی بہت سا سنگرز دبائی مووو ہو چکے ہیں تو کیا پلان میں ایسا کچھ ہے کہ میں یہاں پر اپنا سٹوڈیو لے کر رہا ہوں یہاں یہی سے اپنے جو ہے ٹریکس اگلیز کروں اور ورلڈ وائٹ جو میرے جتنے بھی پلانز ہیں پروگرامز وہ یہی سے مینجھ رہے ہیں سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان میں کچھ حالات عجیب ہو چکے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کو اپنے اپنے ملکوں کوئی نہیں چھوڑ سکتا نہ آپ چھوڑیں گے نہ آپ چھوڑیں گے رہی بات کہ یہاں پہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ دبائی اب ایسی جگہ ما شاء اللہ بن چکی ہوئی ہے کہ یہاں جتنے بھی آرٹسٹ لوگ ہیں وہ ان کے لیے ایک سیف جگہ بن گئی ہے اور یہاں سے وہ ایزی ٹریول کر سکتے ہیں کسٹ بہت کم پڑتی ہے اس کے لیے دبائی میں ماشاء اللہ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں تو ہمیں کوئی تنگی ویسے بھی نہیں ہونے دوست یار اس نے ہے اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ مجھے کسی معاملات میں کبھی تنشن نہیں ہوئی کسی معاملات میں نشان بھئی ایک بڑا ایمپورٹنٹ کوئسن کیونکہ دبائی میں ہم بیٹھے ہیں دبائی میں انٹرنیشنل کلیبریشنز بہت ہوتے ہیں جیسے ابھی بولیوڈ اور عرف کے کلیبریشنز ہیں پاکستان کے بھی کوک سٹوڈیو کے کلیبریشن آپ دیکھ لیں ورلڈ وائٹ ہو رہے ہیں تو کیا دبائی میں آپ کا کوئی انٹرنیشنل کلیبریشن کرنے کا کوئی پلان ہے میں بہت جلد انشاءاللہ اس دفعہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم مجھے پہنچنا ہے واپس لیکن نیکس جیسی میں آپ آنا ہے سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ ہم جلدی جاتے اس کلیب کیونکہ دیں انشاءاللہ دلگ کریں اور اس میں آپ کے مشورے ضرور شامل اور آپ سے آپ کے خدمات ہم لےنا چاہیے ہیں اور آخر میں آپ کی اپنی جو بھی آپ کی اپنی غزل اپنی فیورٹ اس کی دو لائن آپ کے دبائی کے فینل بلکل جی میں سنانا چاہوں گا ایک مجھے بہت پسند بھی ہے اور آپ کو سریکی میں ہے انشاءاللہ میں سنوائے کرتا ہوں ایک دو چیزیں سنو ایک دو چیزیں سنوائے کریں ایک دو چیزیں سنوائے کرتا ہوں میرے ناندی روزی مک گئی جٹ جی تیرے شاعر میرے دا یار شاء اللہ بخت بلند ہوئی اچھا ہو یار شاء اللہ بخت بلند ہوئی بھلے نا پیار شاء اللہ بخت بلند ہوئی کیا بات جی کیا بات ہے آر ایک آپ کی بھی کوئی چھوٹی سی فرمیش تھی نا مار گھمرا نظر لگ ویسی میرا نکھا جی اڈھولا کوئی تھگ لے سی کیا بات ہے جی سلام علیکو جی تو ضرور آر اساں حسن پرست شکاری ہیں آر ایک دوڑا سا ہے بلکب ویساں حسن پرست شکاری ہیں آئے سادایاں مشکار نا سمجھے دانا جدن وی سٹی ہے چکیاں نئی سادا خوکلاوار نا سمجھے ویسا جان کے زلتے نو چھوڑی دیتے ساداوار بکار نا سمجھے آسان باز کھگائے نی بلیاں تے سنو چڑیاں مار نا سمجھے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ان کے اتنی پیاری آواز اور اتنا پیارا انداز تو ان کی نظر ایک شیر جو خوبصورت آواز کے لیے کہ ذہن تک تسلیم کر لیتا ہے زشان کی برتری ذہن تک تسلیم کر لیتا ہے زشان کی برتری آنکھ تک تصدیق کر دیتی ہے کہ بندہ ٹھیک ہے ایک تیری آواز سننے کے لیے زندہ ہے ہم تُو ہی چپ ہو جائے تُو پھر کیا ٹھیک ہے سلامت رہے جی اور زشان بھائی کا بلا شکریہ سر سر آپ کا شکریہ انشاءاللہ بہت جل ایک انٹرنیشنل کولیبریشن کے ساتھ زشان بھائی کو لے کر آئیں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ سلامت بہت شکریہ جی ساروں کو سلام ہو گیا آپ کی ساری ٹیم کو آپ کی جتنے سننے والے ہیں سارے انگریز اللہ اللہ سب کی خیر رکھی آپ سب کی خیر رکھی آپ سب کی خیر رکھی بہت شکریہ